السلام علیکم ویورز امید کرتا ہوں آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے میں آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں جو میری ویڈیوز بڑی دلچسپی سے دیکھتے ہیں اور میری ہر آنے والی ویڈیو کا آپ لوگ کو بے سبری سے انتظار رہتا ہے آج میں آپ کے لئے سپیشل بربری ویڈ کی گوٹس دکھاؤں گا اور آپ کو ان کی کچھ کالیٹیز اور ان کا جو ویرائیٹی ہوتی ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیلز میں شیئر کروں گا سب سے پہلے آپ میرے بیک سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں آپ کو بربری گوٹس نظر آ رہی ہوں گی کچھ گریزنگ اپنے نیچرل ہیبیٹیٹ کے اندر گریزنگ کرتے ہوئے ہیں گریزنگ کرتے ہیں تو میں آپ کا س exatamente تک کچھ جال دیکھا ہوسکا آپ کا فضائے کا یہ ہے ڈسکشن کروں گا تو میں بربری گوٹس سکتے ہیں تو میں پہ لائے گوٹس ہاں ببرپری ہوگا اور پھر آپ کو پیشن گی تک کھ آگے رلگ ہوگا اللہ!」 اللہ! 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 اور دیورز آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ان کو Sadhguru کی ہے اور اب وہ اس سے اس سے آ رہی ہیں گوٹس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ انسانوں کی اور جانوروں کی محبت ہے کہ ایک انسان کے بلانے پہ جانور کس طرح خوبصورتی سے ایک کتال کے اندر ساری آواز پہ پیچھے آ رہی ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیوٹی ماشاءاللہ اور میں اس وقت ہوں کراچی سندھ پاکستان کے اندر اور یہ خوبصورت بربری بریٹ کی گوٹس ہیں یہ میں آپ کو دکھاؤں گا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کافی دور تھی میں نے ایک آواز دی ہے اور یہ آواز پہ ساری ادھر آئی ہیں تو جیسے قریب آئیں گی میں آپ کو دکھاؤں گا اور ان کی سپیشٹیز بھی آپ کو بتاؤں گا تو ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بربری بریٹ کی گوٹس آپ کے سامنے ہیں جو کہ کافی دور تھی اب میں نے آپ کو سامنے علاقے دکھا دی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان میں جو بیوٹی دیکھی جاتی ہے وہ ان کا کلر دیکھا جاتا ہے اور ان کے ایئرز دیکھے جاتے ہیں جو آپ کے سامنے نظر آلیں کہ ان کے ایئرز جو ہیں بالکل اپور کی طرف ہوتے ہیں اینکی جو ڈائریکشن ہوتی ہے وہ اوپر کی طرف ہوتی ہے ایئرز کی اور ان کا جو کلر ہے وہ وائٹ کلر ہوتا ہے نورملی اور اس کے بعد اس میں تین کلر ویریشنز آتے ہیں جس میں وائٹ بلکل وائٹ ہوتی ہے اس پہ حلکل کے بلیک سپورٹس ہوتے ہیں اور کچھ ہوتی ہیں وائٹ اس پہ حلکل کے براؤن سپورٹس ہوتے ہیں تو میں آپ کو کلوز کر کے دکھاتا ہوں تو آئیے ملکہ میں آپ کو دکھاتا ہوں جس طرح ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وائٹ کلر میں ہے یہ وائٹ کلر کے اندر ہے بربری اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا جس میں بلیک سپورٹ ہوتے ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے وائٹ لیکن اس میں بلیک سپورٹ آپ کو نظر آئیں گے جو گرم scratch میں بلیکش میں بلیکش ہوتی ہے وہ بھی میں آپ کو دیکھاتا ہوں اس میں کس طرح براؤ سپورٹ ہوتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے وائٹ کلر میں لیکن اس میں جو آپ کو نظر آئیں گے دیکھیں براؤں سپورٹ نظر آئیں گے ہلکے ہلکے میں براؤں سپورٹ ہونے چاہیئیں اور اورپرز اور ایک ایرز آہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی جو ہائٹ ہوتی empreo tutti جیسے نورمل گوٹ کی جو ہائٹ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے بس ان میں بیوٹی جو ہوتی ہے ان کا وائٹ کلر ہوتا ہے اور وائٹ کلر کے ساتھ ساتھ ان کے جو بیوٹفول ایئرز ہیں جو ان کے کان ہیں وہ ہوتے ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گوٹس کے اندر ان کی خوبصورتی اس میں کاؤنڈ ہوتی ہے بیسیکلی یہ جو بریڈ ہے یہ سن کی بریڈ ہے آج کے دور میں یہ کافی ریر ہو چکی ہے یہ آج سے 20 سے 25 سال پہلے کافی زیادہ مقدار میں پائی جاتی تھی لیکن ابھی 2020 کے اندر یہ بریڈ کافی ریر ہو گئی ہے اور اس کی پیور بریڈ یا پیور بلیڈ لائن ملنا آج کے دور میں کافی مشکل ہے تو بیورز اس کا جو بیسیک وزن ہوتا ہے وہ 30 سے 35 کلو تک ہوتا ہے نارمل گوٹ کا اور اس میں جو میل بریڈر ہوتے ہیں وہ 40 سے 45 کجی تک بھی ویٹ گین کرتے ہیں اور اس میں جو بچے دینے کی صلاحیت ہوتی ہے وہ دو سے لے کے تین ہوتی اور کبھی کبار یہ چار بچے بھی دے دیتی ہیں تو امید کتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور میں آپ سب دوستوں سے انڈ میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ صوبہ سن کے اندر کافی تباہی ہو چکی ہے سیلاب سے اور کافی لوگ جو ہیں پریشان ہیں اور اپنے اپنے گھر ان کے گر چکے ہیں جس کی وجہ سے کافی مجبور ہیں اور روڈوں پہ آکے وہ راتیں گزار رہے ہیں تو میری ان دوستوں سے گزارش ہے کہ جو ہیلپ کرنا چاہتے ہیں یا ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں چاہے وہ کسی کے ذریعے بھی کریں ظاہر نہیں ہے کہ اگر وہ میرے ذریعے سے ہیلپ کرنا چاہتے ہیں تو وہ میرے ذریعے سے بھی ہیلپ کر سکتے ہیں میں ان سب دوستوں کے لئے حاضر ہوں کہ جو ڈونیشن دینا چاہتے ہیں سن کے لوگوں کے لئے جو تباہی یا جو سیلاب یا جو بارش ہے ابھی آپ نے دس سے پندہ دن کے اندر نوٹس کی ہوں گی آپ نے نیوز میں بھی دیکھی ہوں گی کافی زیادہ بارشیں ہوئی ہیں سیلاب آ چکے ہیں کافی گاؤں دیہات لوگوں کے ڈوب گئے ہیں اور لوگوں کے گھر تباہ ہو گئے ہیں تو غریب لوگ کافی پریشان ہیں میں ریکویس کروں گا آپ سب دوستوں سے کہ اپنی اپنی کیپیسٹی کے اندر جتنی بھی آپ لوگ مدد کر سکتے ہیں ان کی مدد کریں چاہے وہ کسی کے ذریعے اگر آپ کا نوابشاہ میں کوئی ریلیٹیو ہے تو ان کو بول کے ڈونیشنز دلوا دیجئے نوابشاہ کے کئی ازلا کے کئی ویلیجز کے اندر نوابشاہ ازلا کے کئی ویلیجز کے اندر آپ کو اس کی جو ٹینٹس وغیرہ کی ریکوائرمنٹس ہیں یا میڈیسنز کی ریکوائرمنٹ ہیں یا لوگوں کو راشن کی ریکوائرمنٹ ہے وہ آپ لوگ پوری کر سکتے ہیں اپنی ڈونیشنز دیکھیں کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو مین ازلا اس میں افیکٹڈ ہیں وہ اس میں میرپوخاس ہے عمرکورٹ ہے نوابشاہ ہے سانگڑ ہے اور ہیدراباد کے بھی کچھ ایریاز کے جو شہر ہیں وہ چھوٹے چھوٹے دیہات ہیں وہاں پر بھی کافی نقصان ہوا ہے تو میری ریکویسٹ ہے سب دوستوں سے جو میرے ویورز ہیں جو میرے فالورز ہیں اپنی اپنی کیپیسٹی کے اندر جو ڈونیشن آپ لوگ دینا چاہتے ہیں دے دیجئے اگر آپ کا کوئی سانگڑ میں ریلیٹیو ہے تو اس کو دے دیجئے وہ ان تک پہنچا دے غریب یا مستعق لوگوں تک اگر آپ کا کوئی نوابشاہ میں ریلیٹیو ہے تو نوابشاہ کے لوگوں اور گاؤں دیاتوں تک پہنچا دیں اگر کسی کا ریلیٹیو دوڑ یا باندی والی سائٹ پہ ہے تو ان کو ڈونیشنز دیجئے تاکہ وہ ان تک پہنچا ہے اور اگر کسی کا کوئی ریلیٹیو ہیدراباد، کنڈو آدم یا مرکوخواس یا عمرکورڈ والی سائٹ پہ ہے تو ان کو ڈونیشنز دے دیجئے اپنے اپنے دوستوں کو یا اپنے جو آپ سمجھتے ہیں ذمہ دار بندہ ہے یا مجھے اعتماد میں لیتے ہیں یا مجھے سمجھتے ہیں کہ میں ان کی ڈونیشنز ان لوگوں تک پہنچاؤں گا تو مجھے کونٹیک کر سکتے ہیں میرا نمبر ہے 03002666395 میں پوری کوشش کروں گا جو آپ کی ڈونیشنز وغیرہ ہیں وہ ان لوگوں تک پہنچاؤں اور جو مظلوم یا مستعق لوگ ہیں جن کو ان دونیشنز کی ضرورت ہے یا آپ دوستوں کی مدد کی ضرورت ہے ان تک پوری مدد کوشش کروں گا میں ان تک یہ ڈونیشن پہنچاؤں اور اپنی طرف سے جتنا ہو سکے گا میں ان لوگوں کی ہیلپ کروں گا تو ویورز امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی سب دوست اپنا خیال بھی رکھے گا اور اینڈ میں دعا بھی ضرور کریے گا جو لوگ سہلاب سے متاثر ہیں کافی لوگ مال مویشیوں پر ڈیپینڈنٹ ہوتے تھے ان کے مال مویشی بھی مر چکے ہیں اور کافی زیادہ نقصان ہوا ہے اور کچھ لوگ کراچی میں بھی جو رہتے تھے ان کو بھی کافی لوگوں کا نقصان ہوا ہے پر کراچی شہر میں بھی اگر کوئی دوست ڈونیشن کرنا چاہتا ہے یا سمجھتے ہیں کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے گھر گئے ہیں یا جن کے گھروں میں ابھی تک پانی ہے اور ان کا آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے تو ان پہ بھی آپ کراچی میں اپنے نمائندے چنیں اور ان کو ڈونیشنز دیں راشن دیں اور یہ ساری چیزیں دیں تاکہ غریب لوگ جو مشکل وقت میں یہ کاٹ رہے ہیں وہ اپنا گزارہ کر سکیں اور ان کی جو دعائیں ہیں وہ آپ لوگ کو گام آئیں گی اور یہ جو آپ کی جو ڈونیشن ہے وہ ضائع نہیں ہوگی انشاءاللہ ایک دن آپ کو واپس ملے گی سب دوست اپنا خیال لگے گا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ